ہلو مائی دیر سٹوڈنٹس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو اگر آپ نے اس چپٹر کے پارٹ ون والی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے پھر اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھے گا تاکہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو سکے تو پارٹ ون میں ہم نے پیرا گراف نمبر ایٹ تک پڑھ لیا تھا اور یہاں سے ہم لوگ پیرا نمبر نائن سے پڑھنا شروع کریں گے سو لیٹس کے سٹارٹڈ نائٹر کہتا ہے کہ اندھیری رات تھی اور اب رات کے دو بچ چکے تھے کلاوڈز ہنگ بلاک این لو اور کالے بادل کافی نیچے تک چھائے ہوئے تھے لٹکے ہوئے تھے اب جیسے ہی ماں مطلب نائرٹر کی ماں وہ جوتہ پھیک کر کے اس کے کھڑکی پر مارتی ہے اس کے لگ وقت ایک منٹ کے اندر مسٹر بارڈویل جو ہیں وہ کھڑکی پر آ چکے تھے شاوٹنگ جلا رہے ہوتے ہیں فراودنگ ایٹل اور وہ تھوڑا بہت گصہ بھی کر رہے ہیں شیکنگ اس فسٹ اور وہ ہوا میں اپنی مکہ کو لہرہ رہے ہیں ہمارا نائرٹر کہتا ہے کہ اسی سمیں ہم لوگ مسٹر بارڈویل کو یہ کہتے ہوئے سن پا رہے تھے کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اس گھر کو بیج کر کے واپس پوریا چلے جائیں گے کیونکہ مسٹر بارڈویل جو ہے وہاں پر رہ کر بہت پریشان ہو گئی ہیں اب وہاں پر انہیں رہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے شاید اور یہ سبھی چیزیں ہو چکی تھی اس کے بعد نائرٹر کی ماں وہاں پر آتی ہے اب وہ آتے ہی کیا کرتی ہے اب جیسے ہی نائرٹر کی ماں آتی ہے وہ کہتی ہے چور گھر میں چور ہے ہمارا نائرٹر کہتا ہے کہ نہ ہی ہر من کو اور نہ ہی مجھے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ہم لوگ ماں کو بتا سکیں کہ وہ چور نہیں تھا بلکہ بھوت تھا کیونکہ نائرٹر کی ماں جو ہے وہ چوروں سے کہیں زیادہ بھوت سے ڈرتی ہیں اسی لئے ہمارا نائرٹر جو ہے وہ نہیں بتاتا ہے کہ چور نہیں ہے بلکہ بھوت تھے بارڈویل ایٹ فرس تھا کہ وہ بھوت تھے کہ وہ بھوت تھے اب جس طرح سے نائرٹر کی ماں مستر بارڈویل کی طرف دیکھ کر چلا رہے ہوتی ہیں کہ چور گھر میں چور ہے تو بارڈویل کو مستر بارڈویل کو ایسا لگتا ہے کہ ساید نائرٹر کی ماں کے کہنے کا مطلب ہے کہ مستر بارڈویل کی گھر میں ہی کوئی چور گز گیا ہے لیکن آخر کار مسٹر بارڈویل تھوڑا سا سانت ہوتے ہیں اور ان کے بیٹ کے ہی بگل میں ایک ایک ایکسٹینسن فون تھا اور اس فون سے مسٹر بارڈویل ہمارے لیے پولیس کو بھولاتے ہیں تو اب یہاں پر پکچر جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے کہ آخر نائرٹر کی ماں نے وہ جوتا چلا کر کیوں مارا تھا مسٹر بارڈویل کے کھرکی پہ تو وہ چاہتے تھے کہ مسٹر بارڈویل جگیں اور وہ ان کے لیے فون کریں کیونکہ ان کا جو فون تھا نائرٹر کا وہ نچلے والے منزل میں تھا اور نائرٹر کی ماں نے ہرمین اور نائرٹر کو ایک بھی قدم نیچے سیڑی سے اترنے کے لیے منع کیا تھا اور پھر انہوں نے یہ طریقہ آجمایا تھا جس سے کہ پولیس کو بلایا جا سکے اگر آپ نے پارٹ ون اچھے سے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا اب جیسے ہی مسٹر بارڈویل کھرکی سے چلے جاتے ہیں تو ماں جو ہے وہ اچانک سے کچھ ایسا کرتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ساید وہ ایک اور جوتا فیکنے والی ہے اور حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی آگے کوئی ضرورت تھی مطلب ایسا کرنا ضروری تھا یہ بات بھی نہیں تھی اور ماں جیسے کی بعد میں ایکسپین کرتی ہے نائرٹر کی ماں جو اسے بعد میں بتاتی ہے کہ جس طرح سے اس نے ایک ونڈو گلاس پر اپنا جوتا چلا کر مارا تھا اور جو اس میں مزہ آیا تھا اس مزے کے لیے وہ دوبارہ ایسا کرنا چاہتے تھے نائرٹر کہتا ہے کہ لیکن ماں کو ایسا کرنے سے میں نے روک دیا نائرٹر کہتا ہے کہ یہ بہت ہی پرسنسنی یہ بات ہے بہت ہی کم سمیہ میں پولیس جو تھی وہاں پر پہنچ چکی تھی ا فورڈ سیڈان فل آف دن اور ایک فورڈ سیڈان گاڑی تھی جس میں بھر کر کے پولیس آیا تھے دو پولیس والے موٹر سائکلز پر تھے اور ایک گستی گاڑی تھی ایک گستی دل کی گاڑی تھی ایک پٹرول ویگن تھا اس میں آٹھ پولیس والے تھے اور دو ریپورٹرز تھے اب یہ پولیس والے آتے ہیں اور نائرٹر کے سامنے والے دروازی پر فرنڈ ڈور کو پیٹنے لگتے ہیں اسے کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں فلیس لائٹس سوٹ سٹریکس آف کلیم اب ان پولیس والوں کے ہاتھ میں ٹارچز تھے فلیس لائٹس تھے اور ان کے ٹارچز کی جو روشنی تھی ان کے دیوار پر اوپر نیچے چاروں طرف ان کے ٹارچ لائٹس کی لکیریں ان کی روشنی دیکھی جا سکتی تھی ایک روس دے یارڈ ان کے آنگن میں ڈاؤن دا واک بیٹوین آر ہاؤس اور نائرٹر کے اور بارڈویل کے گھر کے بیچ میں جو ہلکی سی جگہ تھی وہاں پر چاروں طرف بس پولیس والوں کی فلیس لائٹس ہی نظر آ رہی تھی اوپن اپ cried a hoarse voice تب ہی ایک کافی بھاری بھرکم ایک کرکس آواز آتی ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ دروازہ کھولو اوپن اپ وی آر مین فرم ہیڈ پورٹرز ہم لوگ ہیڈ پورٹرز سے آئے ہیں نائرٹر کہتا ہے کہ میں نیچے جانا چاہتا تھا اور انہیں اندر لے کر آنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پر وہ لوگ دروازے کے پاس کھڑے تھے لیکن ماں جو تھی وہ اس بارے میں سن نہیں رہی تھی ماں نیچے جانے سے منع کر رہی تھی میری ماں جو ہے نائرٹر کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے میری طرف عصارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھو تم نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے جیسا کہ ہم سب کو بتایا ہے کہ نائرٹر ابھی ابھی نہا کر کے باٹ ٹب سے نکلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تولیے سے رگڑ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ہی تولیہ وہ اپنے کمر کے چاہتے لپیٹ لیتا ہے اور ابھی بھی وہ ننگے ہی ہیں مطلب سب تولیہ لپیٹے ہوئے ہیں تو وہ کیونکہ نیچے جا کر پولیس والوں کو اندر لے کر آنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں کہتی ہے نہیں جاؤ مت جاؤ تم نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے اب دیکھو یہاں پر یہ ایک انگلیس فریز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے کپڑے نہیں پہنے تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی نائرٹر کہتا ہے کہ میں ایک بار پھر سے ٹاول کو اپنے چاروں طرف لپیٹ لیا اب آپ نے دروازہ نہیں کھولا اب آپ نے دروازہ نہیں کھولا اب آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو یہ پولیس والے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں کون سا کام دروازہ توڑنے کا تو یہ ان کے فرنڈ ڈور جو کی کافی ہیوی تھا اور اس میں موٹے گلاسز لگے ہوئے تھے جس کے کنارے جو تھے وہ سلوپی تھے جس کے کنارے جو تھے وہ ہلکے سے مڑے ہوئے تھے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں اور پھر توڑ کر کے اندر چلے آتے ہیں نیریٹر کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ دروازہ ٹوٹتا ہے میں ہال کے فلور پر لکڑیوں کے چیرنے فارنے کا رنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے چیرنہ یا فارنہ تو میں لکڑیوں کے چیرنے فارنے کا اور سیشوں کے زمین پر فلور پر گرنے کے سپلیس کے آواز کو سن پا رہا تھا دیر لائٹس پلید آل اوہر دیویگ روم اور کرسکرس نروسلی دیویگ روم سٹاپڈ انٹو ہالویز سوٹ اپ پر فرنٹ سٹیرز اور فائنلی اپ پر بک اور جیسے ہی پولیس والے آتے ہیں ان کے گھر میں چاروں طرف بس ان کے فلیس لائٹس ہوتے ہیں چاہے ان کا لیونگ روم ہو چاہے ان کا ڈائنگ روم ہو چاہے ان کا ہالویز ہو چاہے ان کا سامنے کی سیڑھیا ہو یا ان کے پیچھے کی سیڑھیا ہو چاروں طرف بس پولیس والے تھے اور ان کے تورج کے روشنی تھی اب جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں وہ مجھے اوپر دیکھتے ہیں جب میں ٹاول پہنے ہوئے کھڑا تھا تب ہی ایک بھاری بھرکم پولیس والا اوپر سیڑھیا چڑھتے ہوئے آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں اس نے پوچھا واہ کیا بات ہے کیا تمہیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے لیکن ہمارے نیریکٹر کہتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا سچ بتاؤں تو گرمی نہیں بلکہ کافی ٹھنڈ لگ رہا تھا میں اپنے کمرے میں گیا اور میں نے کچھ ٹراؤزر نکالے اور جب میں باہر نکل رہا تھا تب ہی ایک پولیس والا آتا ہے اور میری پسکیوں پر بندوق لگا دیتا ہے what are you doing here اور وہ پولیس والا پوچھتا ہے تم یہاں پہ کیا کر رہا ہو میں نے کہا کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں تب ہی وہاں پہ جتنے بھی پولیس آفیسر آئے تھے ان کا جو انچارج تھا ان کا جو ہیڈ تھا وہ میری ماں کے پاس جاتا ہے اور انہیں ریپورٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھئے محترمہ آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر کسی کے بھی ہونے کا کوئی بھی نام و نسان نہیں ہے اور اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ بھاگ گیا ہے وہ کیسا دیکھتا تھا تب ہی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ ساید دو یا تین تھے اب یہاں پہ ماں جو ہے وہ اندازہ لگا رہی ہے اس نے کسی کو دیکھا نہیں تھا تو نیٹر کہتا ہے کہ اس کی ماں نے کہا کہ وہ دو یا تین تھے ووپنگ اور کیرنگ آن اور سلامنگ دورز اور وہ کیا کر رہے تھے وہ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے اور زور زور سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے بحث کر رہے تھے اور دروازوں کو دھڑام دھڑام پیٹ رہے تھے تو وہ جو آفیسر انچارج ہے وہ کہتا ہے یہ تو کافی فنی ہے یہ تو کافی عجیب ہے جب ہم لوگ آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے سبھی کھڑکیاں اور سبھی دروازے اندر سے کافی ٹائٹی لکھ تھے وہ بھی ایک ٹک کی طرح ایک ٹک کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا سمال انسیکٹ ہوتا ہے جو کی یوزولی بڑے جانوروں کے شریف پہ پایا جاتا ہے اور بڑے جانوروں کے شریف سے وہ چمٹا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو ٹک ہوتا ہے یہ ایک طرح کا پیرا سائٹ ہوتا ہے جو کی بڑے جانوروں کے خون کو چوس رہا ہوتا ہے جیسے کی ہمیں گائے بھینس بیل کے اوپر یہ سارے انسیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوسرے پولیس آفیسر کو بھاری بھرکم قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے سن پا رہے تھے پولیس وئر آل آور دا پلیس چاروں طرف بس پولیس ہی پولیس تھی دورس وئر یانکٹ اوپن دروازوں کو کافی جھٹکے سے کھیچ کر کے کھولا گیا درواز وئر یانکٹ اوپن یہاں تک کی جو درازے تھی اس کو بھی جھٹکے سے کھولا گیا وینڈوز وئر شوٹ اپ اور پول ڈاؤن کھڑکیوں کو اوپر اٹھایا گیا پھر انہیں نیچے گرائے گیا پرنیچر فیل ڈاؤن پرنیچر فیل ویڈ ڈال تھمس اور یہاں تک یہ پرنیچر دھڑام دھڑام کی آواز کے ساتھ نیچے گرے اہ آف دوزن پولیس مین امرزد آؤٹ اپ ڈاکنیس اپ ڈا فرانٹ ہالوے اپسٹیرز اور پھر تبھی کیا ہوتا ہے کہ لگ بک آدھا درجن پولیس والے اوپر کے سیڑیوں کے اوپر کے ہالوے سے اندھیرے سے اچانک سے باہر نکلتے ہیں they began to ransack the floor اور یہ پورے کے پورے floor کو تحس نحس کرنا سرور کر دیتے ہیں pulled beds away from the walls دیواروں سے بستر کھیچ دیتے ہیں tore clothes off hooks in the closets الماری میں رکھے گئے کپڑے پھار دیتے ہیں pulled suitcases and boxes off shelves اور الماری پہ رکھے گئے suitcases اور boxes کو گرا دیتے ہیں one of them found an old zyder that Roy had won in a pool tournament اب zyder کیا ہوتا ہے تو zyder ایک پرکار کا musical instrument ہوتا ہے جس میں کئی سارے metal کے wires ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور اس کا meaning بھی بتایا گیا ہے a musical instrument with a lot of metal strings stretched over a flat wooden box that you play with your fingers اور a plectrum تو بیسیکل یہ ایک گٹار جیسا ہی ایک musical instrument ہوتا ہے تو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں one of them found an old zyder that Roy had won in a pool tournament تو انہی پولیس والوں میں سے کسی ایک کو وہ پرانا سا zyder وہ پرانا سا musical instrument ملتا ہے جسے کی Roy نے pool tournament میں زیتا تھا lookie here Joe he said strumming it with a big paw وہ پولیس والا جسے کی وہ zyder ملا تھا وہ اپنے بڑے سے پنجے کے ساتھ اس کے تاروں کو چھیڑتے ہوئے اس کے تاروں کو بجاتے ہوئے کہتا ہے hey Joe ادھر دیکھو the cop named Joe took it and turned it over اور وہ پولیس والا جس کا نام جو تھا وہ اس zyder کو لیتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے what is it he asked me وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے it's an old zyder our guinea pig used to sleep on I said میں نے کہا یہ ہمارا پورانا zyder ہے یہ ہمارا پورانا musical instrument ہے اور اسی کے اوپر ہمارا guinea pig سویا کرتا تھا it was true that a guinea pig it was true that a pet guinea pig we once had would never sleep anywhere except on the zyder Natter کہتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک سمیہ تھا جب ہمارے پاس ایک pet guinea pig تھا وہ اس zyder کے علاوہ کہیں اور بالکل بھی نہیں سوتا تھا وہ جب سوتا تھا تب اس zyder کے اوپر ہی سوتا تھا but I should never have said so Natter کہتا ہے لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی نہیں بتانی چاہیے تھی جو اور وہ دوسرا پولیس والا جسے کی وہ zyder ملا تھا ان دونوں نے کافی دیر تک مجھے گھورا کافی دیر تک مجھے دیکھا they put the zyder back on the self اور پھر آخر کار انہوں نے انت میں اس zyder کو علماری پر شیلپ پر رکھ دیا no sign or nothing said the cop who had first spoken to mother وہیں پولیس آفیسر وہیں آفیسر انچارڈ جس نے پہلے ماں سے بات کی تھی وہیں ایک بار پھر سے کہتا ہے دیکھو یہاں پر کسی کے بھی ہونے کا نام و نسان نہیں ہے this guy he explained to the others joking a thumb at me was naked اور پھر وہیں پولیس آفیسر باقی دوسرے cops کو باقی دوسرے سپاہیوں کو بتاتا ہے کہ یہ آدمی اور وہ کیسے بتاتا ہے اپنے انگوٹھے کو ہوا میں ہلاتے ہوئے کیسے جب ہم لوگ اپنی مٹھی کو بند کر دیتے ہیں اور اپنی انگوٹھی کو اوپر نکال دیتے ہیں تو وہ اسی طرح سے اپنے انگوٹھے کو ہوا میں ہلاتے ہوئے اور میری طرف اسارہ کرتے ہوئے باقی دوسرے پولیس من کو بتاتا ہے کہ یہ guy this guy یہ naked تھا مطلب یہ ننگا تھا the lady seems historical they all nodded اور اس گھر کی جو مہیلہ ہے وہ تھوڑی سے historical لگتی ہے اب دیکھو میڈے فرنس یہاں پر historical نہ ہو کر hysterical ہونا چاہیے تھا یہاں پر آپ کو ٹھیک سے بتائے گیا ہے historical نہیں here hysterical hysterical کہنے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا پاگل تھوڑا سا سن کی meaning too excited or emotional ایک ایسا انسان جو کہ hysterical ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی جلد اپنا نینترن کھو دیتا ہے اپنے کنٹرول کو کھو دیتا ہے اپنے بیلنس کو کھو دیتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پولیس آفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ اس گھر کی جو مہیلہ ہے وہ تھوڑی سی پاگل ہے تھوڑی سی سن کی ہے اور اس بات پر سبھی لوگ اپنا سر ہلاتے ہیں اور سبھی لوگ بس میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جو تھوڑی دیر کے لیے سانتی ہوئی تھی جو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر چھپی ہوئی تھی اسی سانتی کے بیچ میں اٹک سے کسی چیز کے چرچرانے کی آواز آتی ہے کسی چیز کے چرچرانے کی آواز آتی ہے گرانٹ فاردر وہاں پر چھپی ہوئی تھی لیکن یہ بات نیریٹر کو پتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے نیریٹر کہتا ہے یہ آواز اس لیے آ رہی ہے کیونکہ دادا جی اخروٹ کے بنے ہوئے اپنے بستر پر بس کروٹیں بدل رہے ہیں وہاں پر سناپ جو تب ہی جو جو ہے وہ کافی جلدی ریاکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے رہی وہ کیا ہے وہ کس طرح کی آواز ہے فائیو اور سکس کپس سپرانگ فور دا اٹک دور بیفور آئی کوڈ انٹروین اور ایکسپلین ہمارا نیٹر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں یہ بات سمجھا پاتا کہ آخر وہ آواز کیسی تھی لگ بگ پانچ سے چھ پولیس والے اٹک کے دروازے کی طرف دور پڑتے ہیں نیٹر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات پہلے سے ہی پتا تھی کہ یدی یہ پولیس والے بینا بتائے دادا جی کے کمرے میں چلے جاتے ہیں یا یہاں تک ہی بتا کر بھی چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے نیٹر کہتا ہے کہ دادا جی ایک ایسے فیز سے گزر رہے تھے جس میں ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جنرل میڈ کے جو لوگ ہیں وہ سٹون ویل جیکسن کے لگاتار مار کے وجہ سے وہ پیشے ہٹ رہے ہیں اور یہاں تک کی وہ بینا پرمیشن لیے بینا عنویتی لیے سینہ چھوڑ رہے ہیں اب یہ جنرل میڈ کون ہے تو جنرل میڈ جو ہیں وہ ایک میزر جنرل ہیں یونائٹیل سٹیٹس آف امریکہ کے آرمی میں کب جب امریکن سیویل وار چل رہا تھا اور سٹون ویل جیکسن کون ہے تو یہ کنفیڈرٹ سٹیٹ آرمی کے سولجر ہیں اور یہاں تک کی بتایا گیا ہے کہ جب سٹون ویل جیکسن کے جب لوگ ہیں یا اس کے جو سینک ہیں تو وہ کافی بہادری سے لڑ رہے ہیں تو جنرل میڈ کے جو لوگ ہیں ان کے آرمی میں جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اپنا سینہ جو ہے وہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں دادا جی کو یہ hallucination ہوتا تھا یہ بھرم انہیں ہوتا تھا When I got to the attic Natter کہتا ہے جب میں attic میں پہنچا جب میں اوپر پہنچا جہاں پر دادا جی سو رہے تھے things were pretty confused وہاں پر چیزیں جو تھی وہ کافی بگڑ چکے تھیں grandfather had evidently jumped to the conclusion that the police were deserters from me's army trying to hide away in his attic دادا جی اسپس روپ سے ایک نسکرس پہ ایک نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ جو پولیس والے تھے وہ بھگوڑے تھے ڈیزرٹرز تھے کس کے ڈیزرٹرز تھے تو میڈز آرمی کے تو میڈز آرمی کی یہ بھگوڑے تھے جو کہ ان کے کمرے میں آ کر چھپنے کی کوشش کر رہے تھے بتایا گیا ہے کہ ایک لمبے سے اون کے بنے ہوئے انڈر ویر کے اوپر ایک لمبا سا فالا لین کا بنا ہوا گاؤن پہنے ہوئے دادا جی اپنے وستر سے باہر نکلتے ہیں انہوں نے ایک نائٹ کیپ بھی پہنا ہوا تھا اور ان کے چھاٹی کے چاروں طرف چمڑی کا ایک چیکٹ بھی تھا the cops must have realized at once that the indignant white-haired old man belonged in the house اب یہ جو پولیس والے ایٹک میں پہنچے تھے انہیں بہت ہی جلد انہیں ترنت یہ پتا چل گیا ہوگا یہ گسہل سفید بالو والا پوڑا آدمی اسی گھر کا رہنے والا ہے but they had no chance to say so لیکن انہیں یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا back here cowardly dogs roared grandfather تبھی دادا جی سیر کی طرح دہارتے ہوئے کہتے ہیں ارے کائروں ارے کائر کتوں یہاں سے بھاگ جاؤ یہاں سے واپس ہو جاؤ back the lines یہ god damn lily livered cattle ارے کائروں line کے پیچھے چلے جاؤ with that he fetched the officer who found the zyder a flat handed smack alongside his head that sent him sprawling اور پھر اس کے بعد وہ اس officer کو پکڑتے ہیں جسے وہ zyder ملا تھا اور اسے پکڑ کر کے اس کے سر پر اتنا زور سے تماشا مارتے ہیں کہ وہ کہیں پر جا کر گر جاتا ہے کہیں پر جا کر پھیل جاتا ہے پسر جاتا ہے the others beat a retreat اور اس چیز کو دیکھ کر جو دوسرے پولیس والے ہیں وہ پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں but not fast enough لیکن وہ اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹ پاتے ہیں grandfather grabbed zyder's gun from its holster and let fly تب ہی grandfather جس پولیس والے نے اس zyder کو ڈھوڑا تھا تو اس کے گن کو اس کے بندوق کو پسٹول دانی سے پکڑتے ہیں اور اسے نکال لیتے ہیں اور پھر اسے ہوا میں لہرانے لگتے ہیں the report the report seemed to crack the rafter ایسا لگتا ہے جیسے کی attic کا چھت جو ہے اس میں درارے آگئی ہوں smoke filled the attic اور چاروں طرف attic میں دھوہا ہی دھوہا فیل جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ساید ہوا میں fire بھی کیا تھا a cop cursed and shot his head to his shoulder تبھی ایک cop جو ہے تبھی ایک سپاہی جو ہے وہ گالی دیتا ہے کیونکہ اسے اس کے کندھے میں گولی لگ گئی تھی somehow we all finally got down stairs again and lock the door against the old gentleman narrator کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرف finally آخر کار ہم سبھی لوگ نیچے آئے سینڈیوں سے نیچے آئے اور اس بوڑھے آدمی کو ہم نے اس کے اندر ہی رکھ کر کے دروازہ بند کر دیا he fired once or twice more in the darkness and then went back to bed پھر نیٹر کہتا ہے کہ دادہ جی نے اندھیرے میں ایک دو بار اور fire کیا پھر وہ سونے کے لیے چلے گئے that was grandfather i explained to jo out of breath narrator کہتا ہے کہ میں نے ہافتے ہوئے jo کو بتایا کہ ارے وہ میرے دادہ جی تھے he thinks you are deserters انہیں لگتا ہے کہ تم لوگ جود سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو i'll say he does said jo jo کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے بھی یقین ہے کہ انہیں ایسا ہی لگتا ہوگا جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ بھرتاؤ گیا the cops were reluctant to leave without getting their hands on somebody besides grandfather اب یہ جو سپاہی تھے یہ جو cops تھے وہ دادہ جی کے علاوہ کسی اور کو لیے بھی نہ وہاں سے جانے والے نہیں تھے وہاں سے جانے سے ہچکی جا رہے تھے کم سے کسی اور کو نہیں تو دادہ جی کو ضرور لے کر جانا چاہتے تھے ایسا لگ رہا تھا the night had been distinctly a defeat for them اور وہ رات اسپس روپ سے نشیط طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑا ہار تھا furthermore they obviously didn't like the layout اور اس سے کہیں زیادہ انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی تھی کہ پہلے انہیں فون کر کے بلائے گیا کہ لوگوں کے گھر میں چور گھوس آیا ہے پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا اور نیرکر کہتا ہے کہ میں بھی ان کے درستی کون کو سمجھ سکتا ہوں انہیں یہ چیزیں جو تھیں وہ کافی جھوٹا لگ رہا تھا فون کہنے کا مطلب something which is not تو کہیں نہ کہیں پولیس والوں کو سک بھی ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ رہا وہ سین جب ایٹک میں دادا جی نے پورا تفان مچا دیا تھا نیٹر کہتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے چیزوں میں تاک جھاں کرنے لگے اور ریپورٹر اتھین فیس ویسپی مان کیم اپ می نیٹر کہتا ہے کہ ایک ریپورٹر ہے جو کافی دبلا پتلا ہے اور اس کے چہرہ جو ریپورٹر جب مجھے بلاوز میں دیکھتا ہے تو ایک عجیب طرح کے سندے اور دلچسپی کے مشرن کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اچھا مجھے بتاؤ یہاں پر آخر چل کیا رہا یہاں کی آخر سچائی کیا ہے نیٹر کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سیدھے بات کرنے کی سوچ میں نے یہ فیصلہ کیا میں اس کے ساتھ بلکل گول مطول بات نہیں کروں میں سیدھی بات بتاؤں گا نیٹر کہتا ہے ہمارے گھر میں بھوت آیا تھا جیسے ہی نیٹر کہتا کہ ہمارے گھر میں بھوت آیا تھا تو جو ریپورٹر ہے وہ نیٹر کوئی اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا نیٹر کوئی سلوٹ مسین ہو جس میں اس نے ایک نکل ایک سکہ ڈالا ہو جس کا کوئی پریڈام نہیں آیا ہو اور وہ ریپورٹر بس کھڑا ہوئے اس مسین کی طرح گھورے جا رہا تھا پھر ورن grandfather سوٹ ہولڈن 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 ہیز ناو بینڈیز آم کرسیگ آن بلاس پیمی اور وہ پولیس والا جس سے داتا جی نے گولی مار دے تھی اب وہ اپنے بینڈیز آم کو پکڑے ہوئے تھا اور وہ گالیاں دے رہا تھا اور وہ اسور کے بارے میں بھلا برا کہ رہا تھا اور وہ زائدر کوپ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور اس بوڑھے سے اپنا بندوق لے کر آتا ہوں نیٹر کہتا ہے کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں اگلے دن وہ بندوق لے کر پولیس سٹیشن آ جاؤں گا اب جب سبھی پولیس والے چلے گئے تھے جب نیٹر کی مان نیٹر سے پوچھتی ہے کہ آخر اس پولیس والے کے ساتھ کیا ہو گیا تھا میں نے کہا دادا جی نے اسے گولی مار دی تھی ماں نے پوچھا کیوں دادا جی نے کیوں گولی مار دی میں نے بھگوڑا ہے وہ ایک یود سے بھاگا ہوا بھگوڑا ہے all of things said mother he was such a nice looking young man ماں کہتے ہیں ہاں چاہے وہ جو کچھ بھی ہو لیکن وہ کافی handsome looking man تھا کافی nice looking young man تھا grandfather was fresh as a daisy and full of jokes and breakfast next morning نیٹر کہتا ہے کہ اگلے دن صبح میں دادا جی ایک ڈیزی فلار کی طرح بلکل fresh تھے اور کافی مزاکی انداز میں تھے it was full of jokes we thought at first he had forgotten all about what had happened پہلے تو ہمیں لگا کہ دادا جی وہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں جو کہ پشلی رات پک ہوا تھا but he hadn't لیکن وہ نہیں بھولے تھے over his third cup of coffee جب وہ اپنے coffee کا تیسرا cup پی رہے تھے he glared at her man and me پھر انہوں نے her man اور میری طرف دیکھا اور دادا جی نے پوچھا کہ آخر وہ سارے cops وہ سارے پولیس والے ہمارے اور جب دادا جی نے یہ بات کہی تب وہاں پر انہوں نے ہم سب کو بے وقوف بنا دیا ہم سب کو مورخ بنا دیا اب he had us there کا مطلب یہاں پر کافی ڈیٹیل میں بتائی گیا ہے اب اس بات کو سن کر نیرٹر جو ہے وہ پولیس والے تھے اور دادا جی نے کیسے سب کو بے حقوب بنا دیا یہ دکھا کر کہ وہ اپنے سن میں نہیں ہیں انہیں چیزیں پتا نہیں ہیں اور اسی طرح سے یہ سٹوری جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس سٹوری جو آئی آئی کانٹس آئی اس چپر کے ایکسپلینیشن آپ کو کیسا لگا تو مجھے نیچے کامن سکسن میں ضرور بتائی گا ویڈیو اچھا لگا گا تو ویڈیو کو لائک کی جی گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکر کی ملتے ہیں ایک نئے چپر کے ساتھ تو بابائی